دل میں خوج دلے دل خوج جو اے ہی ٹھار مقامہ اتحار میں کام جڑے رہے جو بھی مطلب غلط کام ہندے دنیا چھندے پہنے چاہے کہ کنیڈا چلے جاؤں بڑے پکھنڈ با جی بڑے اندے پہنے تو ہی ٹی وی چینل تے دیکھ لے وہ کہ کتنا گھندا کہ فلانا پتھر لے لاؤ فلانے جوشی دے کو لالا آج کینسر ہے آج فلانا ہے کہ کوئی گلان دیا نے ایک باہر دے پیکھانے تیرا کوئی جیوان نہیں سوارنا کہ جدو اسے کہنے کہ ہیم کڑ پر بہتا ہے جہاں سپا سنگھ سو بہت ہے تہاں سپا سنگھ ساڑے اندر ہے ایک ہے گا جتا ہے کہ کل کی در پڑے دوسری دمان دے جاپ تاب کیتا ہے کہ ساڑے اندر بھی ہے گا ہنسے اندروں پر گلد کرنا ہے گا ہنسے اندروں اپنے جیوان ہو جا بنانا ہے گا گا تو گربان نے جس طرح اپنا میرے سانجھ کیتے کہ سیجی آنند ہوگا پاگی اوہ وڈیا پاگا والے اوہ کڑے وڈے پاگا بولیں اے جڑے بیٹھے گرمک پیارے اے جڑے شنان کردے پہے نے اوہ کڑا شنان کردے پہے نے سہج آنند ہو آہ وڈ پاگی اوہ وڈ پاگی جڑے نے جنہوں کے پروپرمات ماتے نا مٹھا لگا لگا پروپرمات ماتے گیت گاندے نے اپنے تو شرد دنیل گاندے نے اپنے دو پریم دنال گاندے ہو کدھے ڈول دینی آگی جو تو انسان ڈول گیا کہ میں پتہ نہیں میرا کام ہونا کہ نہیں پتہ نہیں میرا گردواریا کے میری میرا کام صدر نہ کہ نہیں پتہ نہیں میری ارداز پروان ہونے کہ نہیں سب تو پہلا تو پائی اندر ہو تیرے اندر ایک اڈولتہ لیانی ہے اے فیدری ڈولتہ کیے ہوئے گی ابھی ناسی ہوگی ابھی ناسی کے اندر نے کہیں پیلی شیبل تیری بھکشنا میٹے کو سد گھرکا دلا سا نام تیائن مہاسوب پائن تو آر تیری اندر ہو شرد آئے گی تیری جڑے بخشش کی تیو مالک دیا گی تیری بخشش کو کوئی نہیں لیا سکتا گھرکا بچن بسے جی نالے جلنے ڈوبے تسکنے پہنے ساکے جالے اکھو ست نام شریف بھائی گو تک کل کی تر پیتہ نے سامنو جڑا کے کھال ساپن دیتا ہے گیا اینہ دی جگہ جگہ دی تپسیا ہے چاری ساتھ سگت توجہ دے نا اسی یہاں بھی آپ پڑے سکھی سروپنوں سے کارڈیاں دے پہا سی روڑ دے پہے تیز کتل کر مندر پا فلانا کر ایو جے نال اسی اپنا جیون اپنے سماج دا اپنے لوکان دا اسی اسی برا کر دے پہے ہیں اور خاص کر کے اسی میڈیا گلت میسیجز پاکے کہ شریف حیم کونٹ صاحب دے فلانے تکلیفہ آگئے یا فلانا قدر دا پانا ہو گیا پامے پورے ہی مالک کھنڈ دے جتنا بھی آگا جو قدر دا پانا آیا کہ دار نا دے بھی چاہیے جو جتے بھی کچھ آیا ہے گیا بس شریف حیم کونٹ صاحب دے جاتا ہے دوران کسے بھی سنگتا کچھ نہیں اور جو ہویا بھی مڑا موٹا اگر گوبند کار دے بکھے وہ تندے پر بند کانے شردہ علوانے تو آڈے سے شردہ علو جڑے کلیو دھیانی دی سنگت کہلو چنڈگاڈ سنگت کہلو عمر سنگت کہلو عمر سنگت کہلو وامبش سنگت کہلو کیونکہ دار نوٹ پڑیا نا تیفر او دو منو گلنا پتا چلیا ہے کیونکہ کیانتے تھا انہوں نے ملنا پہ پڑھ کے ہی ہے کہ جام بدوانہ دے کال بچن سنکے ہے گیا اینہ شردہ سنگتہ نے بڑا سیوگ دیکھے پھر اس تانو بڑا کے کیتا ہے گیا تی آج میں آپ دے چلنج کروں گا کہ چاہے میرا کوئی گرمک پیارا کے کنیڈا تے سنگتہ پہ ہے کوئی امریکہ سنگتہ پہ ہے کہ یورپ تے سنگتہ پہ آیا سنگتہ پہ آیا جرور اپنے اس ترتیلو جاکے سجدہ کروں جیتھے تھوڑے ماندے جی پہ آونا ہے گی تان تان کو رام دا دے شریعر مندر سے آپ دے لے پہ آونا ہے نا کیونکہ داس نو بے پورے یقین ہے کہ ہر شردہ دے شردہ دے دے وچے وہ دے پرتی شردہ دے کرو رام دا دے سام شریعر مندر سے بچے بڑی شردہ ہے گردوارہ بگلہ صحب رگاپ گنج شیج گنج بڑی شردہ ہے گیا تھوڑی نا سمجھ دے کر کے وہ ترتیلو بڑی شردہ دے ہوئے گی پتہ نہیں کتنے تپسویر تے جاپتہ کیتا ہے اور یہ تے پربو پرماتمہ نے ایک خانڈ اپنے دیوی دیوتیان دے لی اور نے جاپتہ آپ دے لی خانڈ بنایا ہے جڑا کے پورا ہندوستان دا پہارا دا پہردار ہے گیا ہمالیہ پربت جڑا ہے گیا جتے کہ دیکھ لے وہ کتنے ریشی مونیاں نے جاپتہ پوتھے کیتے نے اور تو جاکے پھر کئی وار ملے نے سنسار ایک لوگ کانوں کہیں ہیں دے رہی کئی پڑی داستنو یاد ہے کہ یادری جا رہے شریعہ امکون سے بکے چھوٹا بچہ ماندھی گو دے ہو جسے گا جاندے جاندے بچے دے موت ہوگی موصب بدل گیا خراب ہوگیا کچھ بھی کچھ پانا سی گا ماتیاں ڈول لی نہیں گئی ہے شریعہ امکون سے پربت کل گدر پتہ دے چرنہ ویچے کہ تھوڑی دیتنی دات ہے گیا تُسی اگر دیتنی سے تُسی لیانی ہے پر کرپا کر کے اس میں تُسی جیوت کرو اسے والے بچے دے رون دی آواز کئی بھی شریعہ داستانو پرمان آگئے نے کہ جس دستانو کہتے ہیں کہ ہیمکون پربت ہے جہاں تُسی پامیوں سے ہیمکون سے نہ جاؤ پر اسے ہمالے دی ترتی دیتے اترا کھان دی اتم ترتی دیتے جاکہ جھوڑ سجدہ کرو اور جڑے میرے وی رہتے کے دے بیٹھے انہیں دو کنیڈا گوارا چھ بیٹھے انہیں امریکہ چھ بیٹھے انہیں یورو چھ بیٹھے انہیں جہاں افریقا چھ بیٹھے انہیں جرور اپنے امان چھ پاونا بناوو کیونکہ جرسرہ کے دلی دلی وکھے گردوارا واہ گرنے واس پورا ارکیشہ نگر وکھے بھی دا سیوہ کردے گایا یہ تو دے پروندک بڑے اوپرالے کردے انہیں ہر سال ہے تو ہر مینے چکا دے کوئی نا کو جتھا جڑا کدھی ہر مندر صاحب جاندہ کدھی شریح ایمکون صاحب جاندہ ہے گایا تُسی بھی آجا وہ آو تو انہوں پورا سا یوگ دیکھے جس طرح کے دن ابھی جو تھوڑی سب ہوئے گی سمرت ہوئے گا مطابق سا دن دیتا جاوے گا تکل کی در پیدا کہنے کے تیہاں مادے کے دپسیاں سا دی مہا کال کال کہہ را دی مہا کال کون اوہ کال پر پیشلے جامے دے دوست دیا مندر بھی چاہے نے کے جدو کے دیا تے جڑے سگے سپسیاں سی کرن دیں دے تیو تھے بھی کل کی در پیتا نے دوست دا مندر روپ دے ویچے جو دوکر اکال پر تو بھار ہویا سی گا تا این آنے تپسی ویڈی تاپ دی رکھا کیتی سی گئی تاہی ہوتا اور انگ دیا جو دکے میں ساپور دے جام دے جام میں بیچ سی گا نا اپنے اپنوں تکندہ سکے میں ایک دو دیکھ کریں گا تکل کی در پچھا تو کی کریں گا کہ میں دو دے تین کریں گا میں ہندو ترم دی رکھا کریں گا تاہی دیکھ لگا کہ ناؤنے پاشا گرتیک بہدر صاحب نے مہارا جی نے ہندو پندیتان دے کشمیر پندیتان دے کیان دے ہوتے جاکے دیتانہ بھلی دان جاکے چاندنی چونک بکھے آئی دیکھ لے ہوتے ہجارہ آئیں لکھ آئیں کروڑا ہی لگت سنگتہ جڑی آنے ہوتھو نت مستق ہوکے اپنے جیو اندی اب ماندی اچھا وہاں پوریاں کار دے ہیں وہ کار دا سیاں وہ کروانی سگی بہادری سگی کار دے لیں دو جے ترم دے لیں دا سام طورتے بدوانا وہ چہی کہندہ ہے گایا کہ پائی سکھ جڑا ہے گایا پامے سکھ دے اکالتا خدد ساڑے کھو دے کوئی گولیاں چلالے کوئی سرکاری چلالوے یا سرکاری چلالوے یا سرکار گولیاں چلالوے کوئی گولیاں چلالوے سکھنے جدو کوئی سنسار چھو پیڑا آنی ہے انہیں کوئی ترم دا بتک رہاں کوئی انہیں علاقے دا بتک رہاں انہیں کوئی جات دا بتک رہاں کوئی نہیں دیکھنے سکھنے ہاتھ جوڑنے انہیں ایک کے دی ہے گی ہے دے ہاں مدک تپس سیاہ سادی مہاں کال کال کہہ را دے دوست داما نوں کے سنسار ایک لوکان دے جا کے پلائی کرنی اور جدو کھنڈے بٹس سے امرک چھاک دے ہیں گئے ہیں پھر کھنڈے کہ ایک پیتا ایک اس کے انبارک تو میرا گو رکھا ہے شیریر مندر سے چار دروازے دیکھ لاؤں اندروں کنڈے نہیں ہیں یہ بڑے کٹ لوکانوں پتہ ہے تو جدا بھی کدھی اپنے سماء چے وچھر دے ہو نا کہ دوسرے ترمہ نو تھوڑا جا انسپائر کرو دسو عام لوکانوں پتہ ہے گا ہندوستان سے لوکانوں کہیاں نو بڑے دوڑے ترمہ پتہ ہے گا اور آج گر آج شیریر مندر سے درشن میلے کر جاؤو نا توانو دوڑے ترمہ دے انیے کی لوک ملنگے میں یہ بھی کہہ لاؤں گا شاید اپنے مکرچی بول دیچکا ہوں گا کہ دونو برابر برابر ہوں گے یہ یہ کہہ لاؤں گا دوڑے ترمہ شردالو جادہ آگئے ہیں اور خاص کر کے جڑے کے پنجاب دے وچے جڑے کے نون سکھ آگئے ہیں رہن دے پہے ہیں وہ سکھانوں میں جادہ شردالو نے وہ لنگرد سیوہ کردے ہیں باد سیوہ کردے ہیں بہانی پڑھ دے ہیں پلائی دے کام کردے ہیں تاہی تاہی ساڑے پنجاب دے چھے دوڑنا سرکاراں دوڑنا پاٹیاں ملے کھٹھیا رین دیا پہے ہیں کیوں کہ کل گی در پیتہ نے بھار دیتا سیگا کر کرپا جس کے ہردے گریبی بساوے نانک یہاں مکت آگے سکھ پاوے میں نے کہتے ہردے گریبی آوے میں سنسار چھتے ناڑو ہواں رام نام جو کرے بچار سیتن ونت گنی سنسار داشت بھی تھوڑے دن پہلا کوٹا دے کول موندی شہر ہے گایا ہوتے میں میرے کین نا مانتا نہیں کار دا غریب پریواراں نے وہ تھے ماس مرجد ہوئیاں جڑے اتھو دے لوکل سکھ پر بندک نے داشت نے بھی انہوں نے مکھیا تھی 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 تورتے بولا سی دے داس اچھے چاہتے دو بھائی تو بومبے بومبے تو پھر جایپور وہ تو پھر بائی روڈ سی کوٹا دے کول گئے ہیں گیاں اتنا ہوتے پر شردالو تے پیار دے نا پریم دے نا ہو رہا سیاں کی دے لئی کر کرپا جس کے ہردے گریبی بساوے اور راجستان دے سرکار نے اوچھوں دے مکھ منتری نے اپنی ہتھی انہوں نے شاہد سرٹیف کر دیتے نے سرکار نے اپنی ہتھی تیرہ مریجز ہو یہاں کیونکہ جدو کوئی سنگت دے بھی چاندہ ہے نا پھر وہ گریب نہیں ہوندہ رام نام جو کرے بچار سیدن وانت گھنیس انسان پر چلو کے سماعی نو سمجھان دے لے داس بھی ہوتے گیا اور اس طریقے دنوں پر آلا پیچھلے سال انہوں نے گیارہ ویاں کیتے سکے ایس سال انہوں نے تیرہ ویاں کیتے ہیں ایسی طرح چنڈگاڑ وکھے بھی رنگیلہ پر آج رہنے ہو بھی کافی ادھم کر کے تو انہوں پر آج رہنے بڑے ادھم کر کے کافی ادھم دنال کر دے ہیں تے ایس سال بھی انہوں نے دلی رکاب گن گردواری وکھے پروگرام کو بیا کرنی ہے گئے نہیں ایس شکر کل کیوں ہے گایا مہا کال کال کہہ رہا ہے تیہا مدلک تپسیہ سادی مہا کال کال کہہ رہا دی جدو مہا کال نے ہورا دیا تیرہ مہا کال نے کہا کہ تجا پہ کھال ساپن سے جا کے تیرا کیوں گا ہے اے بید کرتے تپسیہ پہو دویتے ایک روپ ہے گئے ہو میرا دو تو ایک روپ ہو گیا جدو میں تپسیہ کی تھی مہا کال کال کہہ رہا دی سنو لبیا پائی ویر سنگھ جی تا ہور گرمک پیارے نو دم کر کے جڑے کے بڑے کچھے ویدوان نے داشت نے پہلنا تینوں دے بڑے جادہ سمجھ نہیں سی پر جدو پچھلے کوئی پانچ دہ سال نہ تو جدو کہ میں جادہ اس سنسا دین آج جوڑیا ہے گا پائی ویر سنگھ سرکل بامبے والے اندنال تیس طرح کے بڑے جوڑیا ہے گرمک پیارے جسپال سنگھ جی کو لینے چیف کال سا دیوان دے ویس پر پریزیڈنٹ کہلو جڑے کے سنسا جڑے کے پائی ویر سنگھ جی آپ ہی مطلب ہوندوچ لیاندی سے گی بڑے ادھم کیتے نے بڑے سمجھ دے پلائی دے کام کیتے نے اور آج بھی کر دے پہنے موسیقی